اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اَذَا كُنَّا عِذَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کے اختیارات اور قدرت کے حوالے سے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے کفار مکہ کو اور انہیں ڈرائیا کرتے تھے آخرت کے عذاب سے کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری ان بدعمالیوں کا جواب دینا پڑے گا تو وہ مختلف قسم کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اضامن و رفاتن اور ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے یعنی بلکل چور چور ہوئی ہڈیاں دوبارہ سے وہ جڑ جائیں گی اس پہ گوشت لگ جائے گا اور پھر دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے گی اور پھر اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے عمال کا حساب کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہ اے رسول آپ ان سے فرمائے کہ تم جو ہے وہ لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ یا کوئی ایسی شے بن جاؤ کہ جو تمہارے خیال سے بہت بڑی اور طاقتور ہو لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا یعنی یہ مختلف انداز سے یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مرنے کے بعد کچھ بھی ہو جاؤ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا تم کچھ بھی بن جاؤ اور یہ ممکن ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اس کے جو بوڈی پارٹس ہیں پہلے تو وہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زائل ہونے کے بعد کسی نہ کسی دھات میں کسی نہ کسی چیز میں مٹی میں جنس اس کی جنس میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ مل جائیں اور اسی میں شریک ہو جائیں یہ ممکن ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ مرنے کے بعد تمہاری ہڈیاں جس دھات سے مل جائیں جس شے سے مل جائیں جس کی جنس میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان میں سے تمہارے انگریڈینس کو علیدہ کرے گا پھر سے تمہیں پیدا کرے گا اس لیے پیدا کرے گا فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا مَنْ يَعِيدُنَا وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اللَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّا اَمْحَبُوبَ آپ فرما دیجئے قُلِ اللَّذِي جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی جب تم موجود نہیں تھے تم مادوم تھے جب تمہارا وجود نہیں تھا تم عدم میں تھے جب تم لا شے تھے تو تمہیں اس نے شے بنایا جب تمہارا کوئی جز کوئی پارٹ نہیں تھا ابھی تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہماری ہڈیا ہوں گی آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ جمع کیا جا اور اس سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ری بلڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں اس سے دوبارہ وہ چیز ڈی این اے کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اس کے خواست معلوم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے تو جب کسی کا کوئی ڈی این اے نہیں تھا جب کوئی وجود نہیں تھا کوئی ذرہ نہیں تھا جب تم کچھ بھی نہ تھے مادوم تھے تو اس نے تمہیں موجود کیا ہے فترہ کا المانہ ہی یہی ہوتا ہے کہ بے نمونہ کسی چیز کو پیدا کرنا فترہ اور بدیہ کا معنہ ہوتا ہے بدیہ سماماتی والا ارض کس کی ذات ہے اللہ تعالی کی ذات ہے یعنی بدیہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز جو موجود نہ ہو اور اس کو موجود کرنا تو اللہ تعالی کی ذات وہ ہے تو اللہ رب العزت ضرور مرنے کے بعد زندہ کرے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً مَلْعُونَتَ فِي الْقُرْآنَ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ رویت جو نبی کریم علیہ السلام کو کروائی گئی تھی محراج شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں ذکر ہے یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے لئے ایک آزمائش بن چکی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہم نے اتنے قلیل وقت میں اتنا طویل سفر تے کرا دیا اور اپنی نشانیاں بتا دی تمہیں یقین آئی نہیں سکتا لیکن جب تصدیق کرنے کے لئے کفار نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ جو زمینی جتنے مشاہدات کفار کے سامنے موجود تھے انہوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے تو حضور علیہ السلام نے سب کے صحیح جواب دے دیئے ایک ایک چیز راستے کے مسافر کے بارے میں بھی پوچھا بیت اللہ کے وہاں کے بیت المقدس کی مسیدک کے بارے میں کھڑکیوں کے بارے میں درو دیوار کے بارے میں احوال کے بارے میں اطراف کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا یہ ان کے لئے حیران کنتا کہ کیسے بتا دیا جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے پہلے کبھی نہیں گئے ہیں اور آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے قلیل وقت کے اندر اتنا طویل سفر تے کر کے آ گیا آیا یہ کیسے ممکن ہے کفار کے لئے بڑی آزمائش تھی لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس لئے ذکر کی کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں عقل آ جائے کہ واقعی یہ ہستی یہ محمد یہ پیغمبر جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے اور حکم سے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اس لئے یہ جو پیغام بھی دے رہے ہیں تم لوگوں کو ہدایت کے لئے وہ تمہاری ہدایت اور کامیابی کا ہی سبب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے تو انہوں نے اس نتیجے کو اخذ کرنے کے بجائے غلط نتیجہ اخذ کیا اسی طرح ایک اور غلط نتیجہ اخذ کیا انہوں نے شجرہِ ملعونہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک درک کے بارے میں ذکر کیا تھور کا درک تھا اس درک کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں کے لئے غزہ ہوگا یہ تھور کا جو درک تو ہوگا جہنم کے بالکل تے میں لگاوا ہوگا اور اس کی جڑے جہنم میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں گی اور جہنمیوں کو کھانے کے لئے وہ درک دیا جائے گا تو اس پر ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جہنم تو پتھر کو لوہے کو جلا دے گی تو اس درک کو کیسے نہیں جلائے گی انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لئے دونوں چیزیں بڑی آسمائش کند بن گئی ایک وہ رویت جو ہم نے اپنے نبی کو کروائی اور ایک وہ شجرِ ملعونہ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا تو پھر ان لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ وہ درک جلے گا کیوں نہیں حالانکہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ سندل نامی کیڑا ہوتا ہے جو پہدائی آگ میں ہوتا ہے اور اسے آگ نہیں جلاتی ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کیڑے کی جو ہے کھالے بنائی جاتی تھی اس کی جل نکال کے تاں کے ترکی کے اندر تاں کے اس کھالوں کو اس کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ جلے نہ وہ کھال باقاعدہ اس کیڑے کی کھالے جمع کر کے اور اس کی باقاعدہ ایک چادر بنائی جاتی تھی اس کیڑے کی پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے موجود ہے یہ نظارہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ وہ جسے چاہے آگ اثر کرے اور جسے چاہے نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی جب اللہ نے کہا نا جہنمیوں کو یہ درک کھلائے جائے گا غزا کے طور پر تو کہنے لگے درک جلے گا نہیں ہم جل جائیں گے اس طرح کی باتیں کرنے لگے بہرحال یہ کافرانہ انداز ہوتا ہے کہ جب ڈرائے جائے سمجھایا جائے تو بجائے اس چیز سے کہ جس چیز سے آپ کو محتاط کیا جا رہا ہے محتاط ہونے کے بجائے جہالت کا مظاہرہ کرو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمیا ہے نمازوں کا حکم دیا کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو اور پھر آگے اس کی اوقات بتائے سورج ڈھلنے سے لے کے سورج غروب ہونے کے بعد تک غساق اللہ یعنی جب رات ہو جائے رات کی تیائی تک تو اگر ہم اس دوران میں دیکھتے ہیں تو زہور، اثر، مغرب، اشاعت چار نمازیں آ جاتی ہیں تو ان چار نمازوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اور پھر پانچویں نماز کا کہا کہ وہ قرآن الفجر انہ قرآن الفجری کان مشہودہ پانچویں نماز فجر کی رہ گئی تھی اس کا ذکر کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ عجر و سواب کا باعث ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ڈیوٹیز دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں لکھنے والے یہ دن میں الگ ہوتے ہیں رات میں الگ ہوتے ہیں اچھا جب دن والوں کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے صبح کو رات والوں کی تو وہ جانے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے پھر جاتے ہیں اور رات والے جو دن والے جو ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں تو گویا فجر کے وقت جو کاتبین ہوتے ہیں رات والے بھی موجود ہوتے ہیں دن والے بھی موجود ہوتے ہیں تو گویا اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھیں یا اس وقت کوئی اہم عبادت کریں مثلا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ چاروں کی چاروں فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں رات والے فجر پڑھ کے جاتے ہیں اور دن والے جو ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں فجر میں تو اس لیے اس پر زور دیا گیا دوسری اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ صبح فجر میں قرآن پڑھنا ظاہر سے بات ہے کہ جب دن کا آغاز کلام پاک سے ہو اللہ تعالیٰ کے برکت کلام سے ہو تو اس کی پھر فضیلتیں اس کی رحمتیں جو ہے انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہیں تو اس کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کو صبح صویرے پڑھنا بڑا فائدہ مند ہے اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَا فِلَةَ اللَّكَ اور ایک اور بات ذکر کی جہاں پانچ نمازوں کا ذکر کیا ان پانچ نمازوں کے بعد جو سب سے اہم نماز تھی وہ تھی تحجد کی نماز ہے تو وہ نفل لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں اس لئے حکم دیا جا رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق جو رب کے ساتھ تھا وہ خاص تھا نبی کریم علیہ السلام کی جو انائتیں نبی کریم علیہ السلام پر جو رب کی انائتیں تھی وہ بڑی خاص تھی بڑا خاص مقام عطا کیا گیا جس کا آگے ذکر بھی قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا تو جس کو اتنی بلندیاں عظمتیں قربت خاص عطا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادتیں بھی خاص ہوتی ہیں اس کی جو اللہ تعالی سے مناجاتیں ہوتی ہیں وہ بھی خاص ہوتی ہیں نیک لوگوں کو جو اللہ تعالی مرتبے دیتا ہے تو اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک خاص انٹریکشن اور عبادتیں بھی ان کی بڑی خاص ہوتی ہیں یعنی عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں اور خلوص زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر رکیت زیادہ ہوتی ہے ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے خشوخزو زیادہ ہوتا ہے ان کی عبادت میں انہماق اور احتمام جو ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو تحجد کا حکم دیا جا رہا ہے عام لوگوں کے لئے تحجد کی نماز پڑھنا جو ہے وہ نفل ہے کم سے کم دو رکتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکتیں لیکن حضور علیہ السلام کے لئے یہ واجب تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات میں آٹھ رکتیں تحجد کی پڑھا کرتے تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی آیت سے پتا چلتا ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِي نائل کے لفظ نے بتا دیا کہ تحجد کی نماز رات میں ہوتی ہے اور رات میں تھوڑی نیند کرنے کے بعد ہوتی ہے اسی آیت سے یہ بات بھی ہمیں پتا چل گئی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کہ حق آیا اور باطل گیا جب روشنی آتی ہے اندھیرہ چلا جاتا ہے جب ہدایت آتی ہے تو گمراہیت چلی جاتی ہے جب ایمان آتا ہے تو کفر چلا جاتا ہے بلکل اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تھے مکہ کے اندر ان تصویات کو تو مکہ کس طریقے سے شرک سے کفر سے پاک و صاف ہو گیا تھا اور حق غالب ہو گیا تھا حق چھا گیا تھا تو باطل بلکل مٹ گیا تھا اور یہ ایک آفا کی حقیقت ہے نبی کریم علیہ السلام تو بے شک حق ہے اگر آج بھی کوئی بندہ اپنے ساتھ حق کو جوڑ لے حق کو اختیار کر لے تو باطل اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا یہ حقیقت ہے لوگ بھروسہ کرتے ہیں باطل پر جھوٹ پر کمزور سہاروں پر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو کبھی باطل ہرا نہیں سکتا ہے حق اگر اہلِ حق اگر کمزور پڑ جائیں اور اہلِ حق کے اندر کوئی کمی آ جائے پھر الگ بات ہے لیکن اگر اہلِ حق اپنے حق پر قائم ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کامل رہے گا تو یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں پر مزید فرمائی ہے کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے یعنی باطل کا جو ہمیں غلغلا اور ولولا جو نظر آتا ہے جو ان کا بظاہر تمکنت نظر آتا ہے اور ان کا بظاہر جو ہمیں اتنا شور نظر آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ باطل مٹنے کے لیے پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی اہم آیت قرآن پاک کی شان میں ہے اور قرآن پاک کی عظمت میں ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً اور ہم نے یہ قرآن اتارا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن کے جس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے کتنا زبردست کلام اللہ تعالی نے ہمیں دیا اور خود بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے مومن اس کو جب اپنائیں گے ان کے دل کے امراض دور ہوں گے دل کے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے دل کے میلوں کچھل صاف ہو جائیں گے قلوب پاک مزکی اور مصفہ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد دنیا میں کامیابی کامرانی کامیابی کا نسخہ ہدایت کا زامن کامیابی کا زامن یہ کتاب مومنوں کے لیے سمجھ لو کہ ایک رحمت بن کیا ہے کاش کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے اور اس کتاب کی قدر کرتے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا یہ پورا ایک ترتیب سے تسلسل چل رہا تھا سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کا ذکر کیا نمازوں کی برکتوں کا ذکر کیا نماز کے فوائد کا ذکر کیا گویا کہ اسلام کی عظمت پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا کہ جہاں پہ بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے جو گناہگار ہیں کافروں کی نہیں مسلمانوں کی تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص جو مقام عطا فرمایا مقام محمود مقام حمد تو یہ حضور کی عظمت کا بیان اور پھر وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ سے قرآن کی عظمت کا بیان یعنی تینوں عظمتیں ان تین آیتوں میں لگا تاربت ترتیب جمع ہو گئیں اسلام کی عظمت بانی اسلام نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور حقیقت اسلام یعنی قرآن کی عظمت یہ تینوں جینوں کی عظمتیں جو ہے وہ بت ترتیب یہاں پہ اللہ رب العزت نے پیش کی ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھیں اسلام کی قدر کریں بانی اسلام پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کریں ان کی عظمت اعتراف کریں ان کی تعظیم کریں ان پر ایمان لائے ان سے محبت کریں اور قرآن کی عظمت کا اعتراف کریں اور قرآن کو پڑھیں اس کا حق ادا کریں اس کو سمجھیں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس قرآن حکیم کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين